دیکھو بیٹا یہ بھی سوال اچھا ہے کیا کہہ رہے ہیں ایک بال is dropped from a platform تی وراؤر zero is starting from rest یہ بیٹا ایک پلیٹ فارم مالو ہے میں رائٹ تی پلیٹ فارم یہاں سے ایک بال آپ نے گرا دی ڈروپ کر دی ہے یہ رس سے چلی یو وراؤر zero اور آپ نے کہا your time is start now یعنی تی وراؤر zero after six seconds another ball is thrown downward with same platform یعنی آپ کی ہائٹ سیم تھی یہی سے آپ نے فیکی تی وراؤر six seconds پہ لیکن اس کے پاس اپنی ایک initial velocity تھی کہہ لگے یہ جو ball ہے وہ 18 seconds کے بعد ملی ہے میٹ کرتی یعنی کہ یہ 18 seconds کے بعد ان ballوں کی جو height ہے وہ پرابر ہوگی سب ہی ملے گی تو دیکھئے یہ کتنی دوری چل چکی ہوں گی یہ چل چکی ہوں گی ut plus half gt square اتنا سمجھ رہا بٹا ہے initially rest سے تھے half g آپ کا 10 تھا اور یہ آپ کا 18 کا square تھا am i right تو h آپ کا اتنا ہو گیا تھا اور آپ simplify کرنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں 5 into 10 18 کا square ان کے دوارہ یہ h کتنا ہوگا same ہوگا تو آپ نے کہا بھائی صاحب ان کا h لیکن ان کے پاس velocity تھے یہ 6 seconds کے بعد چلی ہیں یعنی کہ یہ 18 seconds میں جتی دوری تیہ کی ہوگی انہوں نے 6 کام کر دیئے 12 seconds میں کی ہوگی تو کریں گے بھی بھائی ان کے پاس initial velocity بھی تھی تو ut کی جگہ ہو گیا v into t کیونکہ یہ t برابہ 0 چلے تھے 18 seconds کے بعد ملے تھے یہ 6 seconds کے بعد ملے تھے اور ملے ہیں تو یعنی same height ہے تو یعنی بہت انہوں نے اتی دوری 12 seconds میں تیکھیں half g t square بس آپ کو کام بن گیا کیونکہ آپ کو v نکالنا تھا اس equation سے آپ دیکھیں پہل equation سے اس کو آپ چاہے ڈیوائیڈ کر لیجے تو آپ پہل سکتے ہیں ڈیوائیڈ کر لیجے 18 سکوائر مائنس 12 سکوائر ٹھیک کام بن گیا آپ کا ایک بات جوڑ لیجے ہم نے آپ کو بتایا ہے a سکوائر مائنس b سکوائر برابر a پلس b a مائنس b سیکھ لیجے بہت کام آئے گا ایک بات جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا 0 2 1 3 گھٹا دیجے تو بچے گا 6 کام بن گیا 6 دونی 12 اور اس سے آپ بھاگ کر دیجے 15 یعنی velocity ہو گئی 15 پجے 75 میٹر پر سیکن کی first is the correct option موسیقی موسیقی